اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست اور ہوسٹ حامد رزا ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو پرویز مشرف گدداری کیس کے تفصیلی فیصلے کے بعد بھارتی سیاسی جماعت بی جے پی نے پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کو بھارتی شہریت کی پیشکش کر دی تفصیل کے مطابق بی جے پی کے رہنما سبرا منین سوامی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف کو پاکستان میں زیادتی کا سامنا ہے سوامی نے کہا کہ پرویز مشرف کا تعلق دریا گنج سے ہے بھارت کے نئے قانون کے مطابق اگر کوئی خود کو ہندو کی نسل تسلیم کر لے تو بھارتی شہریت لے سکتا ہے بی جے پی رہنما نے کہا میں پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کو شہریت دینے کی پیشکش کرتا ہوں اگر پرویز مشرف چاہیں بھارتی شہریت لے سکتے ہیں خیار رہے خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کے خلاف سنگین گداری کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا جس پر بی جے پی رہنما نے پرویز مشرف کو بھارتی شہریت کی پیشکش کر دی تھی تفصیلی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ دو ججز پرویز مشرف کو سزا دینے کی حق میں ہیں جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے جج نے اس سے اختلاف کیا جسٹس وقار احمد سیٹھ اور جسٹس شاہد کریم نے سزائے موت کا حکم دیا جسٹس نظر اکبر نے فیصلے سے اختلاف کیا جسٹس نظر اکبر نے سنگین گداری کیس میں پرویز مشرف کو بری کر دیا جسٹس نظر اکبر نے اپنے اختلافی نوڈ میں کہا کہ اس تقاسہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا پرویز مشرف کے خلاف سنگین گداری کا فیصلہ 179 صفحات پر مشتمل ہے جس میں پرویز مشرف کو گداری کا مرتقب قرار دے دیا گیا ہے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت پرویز مشرف کو فانسی کی سزا سناتی ہے تفصیلی فیصلے میں جسٹس وقار احمد شیخ نے کہا کہ پرویز مشرف فانسی سے قبل انتقار کر جاتے ہیں تو ان کی لاش گسیڑ کر ڈی چوک میں لائی جائے اور تین دن کے لیے لٹکایا جائے جی ہاں ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے صورت میں ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوست کو دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان